موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظر میں ارشاد حسین ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ناظرین ہم آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مری کا جو حادثہ تھا اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی تھی اس تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لیا ہے تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لینے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ فیصلے کیا ہیں اور مری نے اب سیاہوں کے لیے ایک نئی ایڈوائزری مری کی انتظامیہ نے جاری کر دیا اس کے مطابق لوگ جو سہر کے لیے جاتے ہیں وہ مری میں داخل ہوں گے تو ایک قانون متعارف کروائے گئے ہیں وہ ان کے اوپر لاغو ہوں گے تحقیقاتی کمیٹی کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ انشاءاللہ کل وزیرالہ پنجاب عثمان بلدار کو پیش کر دی جائے گی اور اس میں ذمہ داروں کا تعیون کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر اور مختلف ویب ڈسک سے شائع ہونے والی خبروں کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی نے ان تمام لوگوں کو ذمہ دار کرا دیا ہے جو مری کی انتظامیہ میں شامل ہیں مری میں پانچ روز سے برف باری جاری تھی لیکن مری کی انتظامیہ نے راستے بند نہ کیے تحقیقاتی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ تین دن کے بعد وہ تمام راستے بند کر دینے چاہیے تھے جہاں پر برف باری ہو رہی تھے سیاہوں کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا پہلے آیام میں جب رپورٹ جاری ہوئی تو اس کے مطابق اس وقت مری میں تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب گاڑیاں مری میں موجود تھیں ایک اندازے کے مطابق اگر ایک گاڑی میں چار سوار بھی ہوں تو اس رپورٹ کے مطابق اس وقت پانچ لاکھ ساٹھ ہزار لوگ مری میں موجود تھے یہی وجہ ہے اتنے لوگوں کا کراؤڈ جب مری میں پہنچتا ہے تو نہ صرف گاڑیاں پارک کرنے کے مسائل درپیش ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کی رہائش کے لئے بھی ان کو کمرے نہیں ملتے ہیں اور وہ کمرے جو ڈھائی تین ہزار سے لے کر پانچ ہزار میں ملتے ہیں اور جب ایسے حسات رون اما ہوتے ہیں تو مالکان نے بے حصی کا مظہرہ کرتے ہوئے ان کمروں کو پچاس ہزار روپے تک ریٹ بڑھا دیئے دوسری جانب تحقیقاتی کمیٹی نے یہ بھی لکھا ہے کہ روڈوں کو صاف کرنے والی بیس جو امپورٹڈ مشینیں ہیں وہ بھی ایک ہی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی اور ان کا عملہ پیچھے لے کئی دنوں سے غیب تھا وہ وہاں پر موجود نہ تھا یہ سراسر انتظامیہ کی غفلت ہے اور یہ غفلت جو انہوں نے اس کا اوپر ایک ریزرٹ تیار کر لیا ایک رپورٹ بنا لی ہے کل اس میں بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے جن کا اس حادثے کے ساتھ تعلق ہوگا اور یہ رپورٹ جو وزیرالہ کو پہنچے گی تو اتنی قیمتی جانوں کے بعد ضرور ان پر کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گی دوسری جانب ایک نئی ایڈوائیزری جاری کر دی ہے وہ لوگ جو اب مری سیر کو جانا چاہتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اب حکومت نے یہ تائے کر لیا ہے کہ ایٹے ٹائم مری میں آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آٹھ ہزار سے زائد گاڑیاں مری میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور ایک الگ سیاہوں کا ڈسک قائم کیا جائے گا جہاں پر ان کے شناختی کارڈ اور ان کا موبائل نمبر بھی درج کیا جائے گا لکھا جائے گا اس کے بعد ان کو مری میں جانے کی اجازت دی جائے گی اور ایسی تمام ہوتلیں جن کی اپنی پارکنگ نہیں ہے جن کے پاس پارکنگ کا بندوبست نہیں ہے ان تمام ہوتلوں کو سیل کر دیا جائے گا اور جن ہوتلوں کے پاس پارکنگ کی سہولت موجود ہے وہاں پر ان کو اجازت دی جائے گی شام پانچ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک مری میں سیاہوں کا داخلہ منع ہوگا صرف وہ لوگ جو مری کے رہیشی ہیں یا جنہوں نے آزاد کشمیر کی طرف جانا ہے اس راستے سے ان کو استثناء حاصل ہوگا باقی جو سیاہ ہیں وہ شام پانچ بجے کے بعد صبح پانچ بجے سے پہلے مری میں نہیں جا سکیں گے اور صبح پانچ بجے کے بعد وہ لوگ مری میں داخل ہوں گے اور مری میں وہ سیر و تفریق کے لیے ان کو بھیجا جا سکے گا لیکن وہ بھی یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ آٹھ ہزار سے زیادہ گاڑیا مری میں داخل نہیں ہو سکیں گی دوسری جانب آج مری میں انجمن تاجران نے ہرطال کیا اور دھرنا دیا اور انہوں نے حکومت پر یہ دباؤ بڑھایا کہ مری میں سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری کیا جائے اور سیاہوں کو مری میں آنے دیا جائے تاکہ ان کا کاروبار چل سکے لیکن انہوں نے ان برفانی توفانوں کے دنوں میں جو ظلم ڈھائے اس کے پیش نظر ایک ٹرنڈ چلا تھا مری بائیکارڈ کا اور لوگوں نے مری کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا لیکن اب چونکہ انتظامیہ نے سخت اقدامات کر دیا ہیں اور ان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اب کوئی کسی سے اوور چارجنگ نہیں کرے گا کوئی چیز مہنگے داموں نہیں بیچے گا بلکہ سیاہوں کے ساتھ رویہ ان کا اچھا ہونا چاہیے تو اس کے بعد آج جب حکومت نے ان کو یقین دھیانی کرا دی مری کی انتظامیہ نے کہ کل سے سیاہوں کا داخلہ کھول دیا جائے گا لیکن آٹھ ہزار گاڑیوں سے زائد سیاہ مری میں نہیں آسکیں گے اور وہ ہوتل جن کی پارکنگ نہیں ہوگی ان کو سیل کر دیا جائے گا پہلے بھی بہت سارے ہوتل سیل ہو چکے ہیں مری الگ زیلہ بننے جا رہا ہے اور جو ٹیف ٹریفک کنٹرولر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ مری میں آٹھ ہزار سے زائد گاڑیاں بلک ورک داخل نہ ہو سکیں اگر اس سے زیادہ گاڑیاں داخل ہوں گی تو وہ اس چیز کا ذمہ دار ہوگا آنے والے دنوں میں محکمہ موسمیات نے توفانوں اور بارشوں کی پیشگوئی کی ہوئی ہے اٹھارہ طریق سے لے کر بیس اکیس طریق تک بارشیاں اور برباری ہو سکتی ہے تو وہاں پر جانے والے جو سیاہ ہیں انہوں نے یہ چیز دیکھنی ہوگی اور اس کو مد نظر رکھ کے انہوں نے سیر کو جانا ہوگا اپنے لیے اپنی بچوں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ ہم اپنی جان بھی بچا سکیں اور کسی بڑے حاصل کا سبب نہ بنے یہ تھی تحقیقاتی کمیٹی کا جو ایک کمیشن تھا انہوں نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں بہت سارے ایسے پوائنٹ بھی ہوں گے جو کل جا وزیراعظم کو پیش کر دی جائے گی تو اس کے بعد وہ سامنے آئیں گے بہرال ایڈوائزری پیش کر دی گئی ہے اور سیاہوں کا شام پانچ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک داخلہ بند کر دیا گیا ہے صبح پانچ بجے کے بعد شام پانچ بجے تک سیاہ ماری میں جا سکیں گے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نے جب آنے